بھارت نے بریٹن سے آنے اور جانے والی تمام فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے بریٹن میں کرونا فیملی کا ایک نیا وائرس ملا ہے کرونا وائرس کا ایک نیا پرکار یعنی کی سٹرین بریٹن میں اس وقت بلکل بے کابو ہے آؤٹ اف کنٹرول بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بریٹن ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی اور بڑھ رہا ہے کرونا کے اس نئے پرکار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت سمیت کئی اور دیشوں نے بریٹن سے آنے جانے والی فلائٹس پر آستھائی روپ سے تتکال پرحاب سے لیکن روک لگا دی ہے کرونا کا یہ نیا سٹرین نہ صرف بریٹن بلکہ اٹلی، نیدلینڈز، ڈنمارک، آسٹریلیا اور دکشن افریقہ میں بھی پایا گیا ہے اس گمبیر خطرے کو دیکھتے ہوئے بھارت میں بھی آج ایک ایمیجنسی بیٹھک بلائی گئی اور اس نئے کرونا سٹرین کو لے کر کے چرچا کی گئی کرونا کا یہ نیا اوتار بریٹن میں پایا گیا ہے یہ بے کابو سٹرین جو ہے یہ بریٹن سمیت کئی دیشوں میں پھیل چکا ہے جس میں اٹلی، نیدلینڈز، ڈنمارک، آسٹریلیا، دکشن افریقہ شامل ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ پرانے کرونا کے وائرس سے ستر پرتشت زیادہ گھا تک مانا جا رہا ہے یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے زیادہ تیزی سے سنکرمن کرتا ہے پہلے کے وائرس سے زیادہ خطرناک ہونے کے ابھی ثبوت نہیں ملے ہیں ایسا بریٹن کی سرکار کہہ رہی ہے لیکن کئی ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیا اسٹرین ایک نئی چنوٹی ہے ایک نئے قسم کا کرونا وائرس ہے جو کہ بریٹن میں پایا جا رہا ہے اور بریٹن میں تمام علاقوں میں گھومنے پھرنے پر پاپولیشن کے مکس ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ سخت لوگ ڈاؤن لاغو کر دیا گیا ہے اور یورپ میں تمام دیش جو پڑوسی ملک ہیں بریٹن کے انہوں نے تتکال پر بھاو سے بریٹن سے آنے والی سبھی قسم کی فلائٹس پر پابندی لگا دی ہے اس پر فرانس جرمنی نیدلینڈز تمام دیش شامل ہیں بلجیم اور اب بھارت میں بھی بریٹن سے آنے والی فلائٹس پر پابندی لگ گئی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بھارت نے بریٹن سے آنے والی سبھی فلائٹس پر بین لگایا اور بریٹن سے آنے والی آخری فلائٹس سے جتنے بھی آتری آئے تھے ان سبھی کی جانچ کی جائے گی ان کا منڈیٹری RT-PCR ٹیسٹ کرایا جائے گا ائرپورٹ پہنچنے پر منسٹری آف سیوی لیویشن کی طرف سے یہ آدیش جاری کیا گیا ہے کہ ویسے تو اب کوئی فلائٹ آگے نہیں آئے گی لیکن جو بھی لاسٹ فلائٹ بریٹن سے آ رہی ہیں ان میں سوار لوگوں کا RT-PCR ٹیسٹ انیواری روپ سے کیا جائے گا اب یہ نیا وائرس کیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور کیا اس نئے وائرس کے اس نئے سٹرین کے پتا چلنے سے ابھی تک ایک سال جو لڑائی لڑی گئی ہے کورونا کے خلاف جو ویکسین بنائی جا رہی ہیں دنیا بھر میں ویکسین لگائی جا رہی ہیں دنیا بھر میں کیا وہ سب کچھ بیمانی ہو جاتا ہے کیا اب ایک نئے سرے سے کورونا کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی پوری دنیا کو یہ سوال ہم سب کے سامنے ہیں ہمارے ساتھ تین بہت خاص مہمان ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر پدما شرباستب ہیں چیف آف نیرو سائنس سینٹر ایمز ہمارے ساتھ ڈاکٹر آنند سنا ہے لندن سے سینئر پارٹنر برمینگم ہسپٹل یوکی ڈاکٹر روی ملک ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت برشت پیڈیٹریشن ہے ساتھی ڈیریکٹر ہے لیڈک سیلتھ کیئر کے آپ تیروں لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر پدما آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو نیا وائرس ہے یا اس کو ہم نیا وائرس کہیں یا پرانے وائرس کا نیا پرکار ہے اور کیا اب نئے سرے سے بچاہ کرنا پڑے گا اس وائرس سے ہم کو جو کچھ ہم کرونا کے خلاف کرتے آئے ہیں وہ اس کے خلاف کارگر ہے یا اس سے بلکل نئے قسم سے لڑنا ہے جب سے کرونا آئی یہ نئے نئے چیزیں ہمیں سکھاتے ہی جائے ہیں آپ دیکھے گا جب سے even from the beginning of this year جو بھی ہمارا predictions تھے کہ یہ ہو جائے گا گرمی میں چلا جائے گا گرم نیشنز میں نہیں ہوگا اب یہ ہو جائے گا every prediction was not proven okay تو میرے خیال میں ایک تو یہ mutant ہے اس میں پایا گیا ہے کہ 17 changes ہے اس کی genome میں تو اسی لئے یہ بڑا change ہے اور جیسے آپ نے پہلے ہی کہا کہ یہ 70% زیادہ infectious ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتنی زیادہ یہ mortality یا severity میں یہ زیادہ نہیں ہے بلد زیادہ falty ہے جیادہ falty کی مطلب یہ ہوا کہ زیادہ number لوگوں میں infection ہوگا اس حساب سے اگر ہم percentage multiply کرے تو اتنی زیادہ deaths بھی ہو سکتا ہے جتنے severe people admissions بھی ہو سکتا ہے تو یہ خطرناک تو ہے now یہ کیا جو vaccine ہمارے پاس آگے اس کے you know against کام کرے گا اس کے against immunity ہوگا کیا ہوگا اس کے answers ہمارے پاس نہیں ہے پرنتو یہ ہمارے belief ہے کہ اس کے against بھی کام کرے گا because mutated virus جو influenza viruses کی جو vaccine سے ہمارے پاس جو ہمارے پاس پہلے کی ہمارے پاس جو experience سے اس کے مطابق سے اس میں بھی شاید کام کرے گا ڈاکٹر پدما یہ بات جو point آپ کہہ رہیے میں چاہتا ہوں اس کو ایک بات ٹھہر کے اچھے سے کیونکہ یہ سب کے منھ میں یہ سوال ہوگا میں ایک بات اور بتا دوں ڈاکٹر پدما شریفاستہ نے خود volunteer کیا تھا کو ویکسین کے لیے اور آپ کو ایک ڈوز کو ویکسین کی لگ گئی ہے اب آپ جیسے جتنے لوگ ہیں دنیا میں جو already ویکسین لے چکے ہیں یا وہ لوگ جو کی ویکسین لینے والے ہیں بھارت بھی جلدی اپروف کرنے والا ہے ویکسین یہی سوال تر اس کا آپ نے پارشل آنسر دیا کیا وہ لوگ اس نئے کورونا میوٹنٹ سے ابھی سنکرمیت ہو سکتے ہیں ویکسین لگنے کے باوجود یا وہ سرکشت ہیں یہ چاہے جتنے رنگ روپ اپنے بدل لے اگر ہم کو ایک بار ویکسین لگ گئی تو پھر اب ہمیں کورونا نہیں ہو سکتا کسی بھی پرکار کا میں ایک ٹرائل میں وولنٹیر تھی تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے ویکسین ملا یا پلاسیبو ملا تو میرا شورٹ ابھی باقی یہ جو سیکنڈ والا ہوتا ہے تو اس ہفتے دو دن کے بعد ہے تو اس کے بعد جو انٹی باڈیز چیک کریں گے تب پتا چلے گا کہ مجھے ویکسین ملا یا پلاسیبو ملا میں آئیم وولنٹیر تُو سائن چیک ہے جس کا بھی ویکسین بھی لگا اس کی امیونیٹی کتنا دیر تک رہتی ہے یہ بھی تو you know with experience nobody is saying لوگ سوچتے کہ 6 میں ہو سکتا ہے بہت لمبا کھیچے تو ایک سال and WHO کا گائیڈ لائن یہ بھی ہے جس کو بھی انفیکشن بھی ہوا ان کو بھی ویکسین لگنی ہے ہو سکتا ویکسین کی بوسٹر ڈوس بھی لگنی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ویکسین لگ گیا تو آپ بلکل سرکشت ہو اور کچھ چھوڑ دو آپ ماسک پہلنا چھوڑ دو یہ کبھی نہیں ہو سکتا we need to maintain that precaution probably at least for next one year if not more تو therefore this is a protection پر یہ نہیں ہے کہ ایک بار ویکسین لگ گیا then we are safe for the rest of our life I don't think that is a right statement at least جو بھی evidence ہمارے پاس ابھی تک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سینا سوال وہی جو جو نیا میوٹنٹ فارم دیکھنے کو ملا ہے کیا اس نے ہماری کامیابی تھی اس کو دھو دیا اب کیا نئے سرے سے نئی ویکسین بنانی پڑے گی پرانی ویکسین اس کے خلاف بھی کام کرے جی سورب جی ابھی پہلی بات تو یہ جان لے کہ یہ جو وائرس ہے ابھی بھی نیا وائرس ہے ایک سال پہلے ہی اس کے چینجے جاتے ہیں تو یہ کوئی اپرتیاشت نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات ہے کہ یہ نیا میوٹیشن ہے اور اس پہ بڑی پہنی نظر یہاں یوکے میں رکھی جا رہی ہے کیونکہ پوٹینسیل یہ ہے ایک سیریس بھی ہو سکتا ہے مگر ابھی تک کے جتنے بھی لیمیٹیڈ ہیں لیمیٹیڈ سرویلنس ہو رہے ہیں جو جاری ہیں ریسرچ بھی جاری ہیں اس کے حساب سے یہ خطرناک ثابت نہیں ہو رہا ہے ہاں اس کے ٹرانس میسن بہت تیجی سے فیل رہے تھے جو کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا لندن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو بتا جاتا جہاں تک ویکسین کا ہے ویکسین ایک پروٹیکٹیو میجرس ہے اور ویکسین کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس میوٹیشن کے اگنسٹ میں بھی کام کرے گی ایسا ماننا ہے کیونکہ یہ ویکسین یہاں پہ شروع ہو چکی ہے اور آدھے میلین لوگوں کو ویکسین یہ پڑ چکی ہے میرے کو بھی ویکسین پڑی ہے میں نے ویکسین جو ہے کل ہی لیا ہے پہلا ڈوز اور میرا ڈوز ہے دس جنوری کو تو یہ ویکسین سیف ہے اور یہ ایفیکٹیو ہوگی ایسا ماننا ہے لوگوں کا سر یہی سوال اتنے ہی ہے یہ جو آپ نے دو بار کہا یہ ماننا ہے اب یہ ہمارا عزمشن ہے یہ ہماری دھارنہ ہے کہ یہ کام کرے گا اس کے خلاف یا سائنٹیفیکلی پروون ہے کہ یہ ویکسین کام کرتی ہے اس کے خلاف بھی جی ابھی تک دیکھیں یہ وائرس نیا ہے ابھی تک ایسا کوئی سائنٹیفیکلی پروون بات آپ کہیں گے تو میں نہیں کہ سکتا ہوں دعوے سے لیکن یہ بہت یہ فورٹی تھاؤزن لوگوں پہ فیس ٹری ٹرائل کے بعد یہ ویکسین آئی ہے اور اس ویکسین میں سیکنڈ ڈوز کے بعد نائنٹی فائی پرسن میں جس ویکسین کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتائی ہوگا یہ فائزر اور بائیو انٹیک والی ویکسین ہے اس کے نائنٹی فائی پرسنٹ انٹی بوڈی بنتے ہیں اور انٹی بوڈی کا کام ہی ہے بائیو کو سرکشہ دینا تو یہ چیزیں جن لوگ کو نہیں پڑی ہے تو سرکشت نہیں ہے مگر جن کو یہ پڑی ہے ان سے امید کی جاتی ہے کہ ایک سرکشہ یہ وائیرس سے ہوگی اور ایسے ریسرچ میں سامنے بھی آ رہے ہیں کہ کم سے کم سیویارٹی کم ہوگی اس کے وجہ سے سیویارٹی اس کو کم کرنے میں کافی یوگدان دیتا ہے ہمارے تین ڈاکٹرز کے فینل میں دو ایسے ہیں ایک ڈاکٹر پدما دلی میں ہے جنہوں نے ٹرائلز میں حصہ لیا والنٹیئر انہوں نے کیا تا حالا کہ یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو پلسیبو دیا گیا یا دوسری دوز بھی ملے گی اور دوکٹر سینا لندن سے ہمارے ساتھ ہیں ایوکے سے ان کو فائزر کی ویکسین کل ایڈمنیسٹر کی گئی ہے تو دو لوگ ہمارے پاس ایسے ہیں جو authentically اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں ڈاکٹر ملک ہمارے ساتھ دلی سے بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر سوال یہ ہے کہ جیسا ابھی دونوں مہمانوں نے اور بتایا کہ یہ ستر پرتشت زیادہ سنکرمن کرنے کی طاقت رکھنے مالا سٹرین مانا جا رہا ہے سیدھا سیدھا مطلب اگر اس کا کہیں جتنے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے اتنی زیادہ موتے ہوں گی جتنے کیسز بڑھیں گے موٹیلیٹی بھی اسی لحاظ سے بڑھے گی تو بھارت ہمیشہ اس بات پر ہم نے موٹیلیٹی ریٹ کیا اس نئے وائرس کے آنے کا مطلب ہے زیادہ موت نے نہیں تو ایسا نہیں کہ ایک بار انفیکشن کرونا سے ہوا اور نیا سٹرین سے ہوا نیا سٹرین سے زیادہ موت ہو یہ والا ابھی ہے ایویڈنس پرنتو نمبر شئر نمبر کیونکہ سیونٹی پرسنٹ انفیکشن زیادہ لوگ ہوں گے اس پرسنٹیج کے انسار زیادہ لوگ ایڈمیٹ ہوں گے آپ نے یہ کہا اس سے پہلے آپ خودی کہا ہے and you very beautifully summarized so اس کے وجہ سے ہمارے یہ ڈر ہوگا اور دنیا میں یہ ڈر ہوگا کہ زیادہ نمبر اس طرف زیادہ لوگ ایڈمیٹ ہوں گے اس طرف زیادہ لوگ موت کے شکار بن سکتے ہیں not because it is more severe it is more infectious so that is the correlation so ابھی تک تو یہ ہی ایویڈنس ہے جیسے ابھی نو باقی ڈاکٹرز میں بھی بتایا آپ سے کہ یہ کرونا جو ہے یہ وائرس ہمیں ہر دن کچھ نیا نیا چیز سکھاتے جا رہی ہے تو ہمارے پاس پوری ایویڈنس سب ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارے پاس ہے نہیں ڈاکٹر مالک آپ نے جتنا بھی اس نے سٹین کے بارے میں سنا پڑھا سر یہ کس قسم کا نیا خطرہ ہے ہمارے سامنے ڈاکٹر مالک ہاں دیکھیں ایسا ہے اب میرے کو بیچ میں آواز نہیں آرہی تھی میں یہ بتانا چاہوں گا دو تین چیزیں ہیں اس میں جو ویکسین کے جو میں آپ کی ڈسکیشن سن رہا ہوں ہم آئی آوڈیبل جی انسر بولی آپ کے آواز آرہی ہے دیکھیں اس میں پرت در پرت میں تین چار سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ سٹرین ملا ہے یہ سیونٹی پرسنٹ زیادہ انفیکشیوس ہے یہ فیلتا زیادہ ہے لیکن یہ زیادہ نہیں ہے ابھی تک کا جو بھی شہد ہوا ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ یہ خطرناک ہے اور اس سے مرتیو در تھوڑی زیادہ ہے یہ ایک اچھی بات ہے لیکن جو بری بات ہمارے کو پرکوشنز آنے والے کم سے کم دو سے تین سال لینی پڑے گی ہمارے دیش میں ایک سو پینتیس کروڑ کی آبادی آگر دو دو ویکسین بھی سب کو لگائیں تو دو سو ستر کروڑ کی ویکسین لگانے میں سال ڈیٹھ سال کا سمجھ لگنے والا اور ہرڈ ایمیونٹی اتنی جلدی بڑھنے والی نہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ اس چیز سے اشرت نہ مومنٹم سے اپنی پرکوشن لے رہے ہیں سوشل ڈسٹینس انگ ماسک وگرہ یہ سب continue ہونا چاہیے اب تیسری بات آتی ہے کہ یہ میوٹینٹ جو ہے کیا یہ ہمارے ٹیسٹوں سے ڈیٹیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا دوسرا یہ آتی ہے کہ کیا یہ میوٹینٹ اس ویکسین سے نیا میوٹینٹ ہے اس کے اوپر آگے اور بھی شو دو گا لیکن ابھی تک آنکڑے یہ دکھا رہے ہیں اور سب سی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وائرس کو ہمیں curtail کر لینا چاہیے یہ میوٹینٹ جو ہے یہ بڑی جلدی سے فیلتی ہے تو اس کو ہمیں فیلنے سے دوسرے دیشوں نے آپ کو فیلاف سے روکنے کے لیے یہ سٹیپ لے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور اگر سب سب سوال یہ تھا اگر سب سب ایسے کہہ سکیں کہ پہلے ایک قسم کا کورونا تھا اس کو آپ کورونا پارٹ ون کہہ لیجے اب ایک دونوں پر کام کریں گی ہمارے تین ایک سپرٹ کا کہنا ہے کہ حالان کہ اب اس کی کوئی سیانٹیفک سٹڈی ہونا باقی ہے لیکن ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ وہ کام کرنی چاہیے یہ ایک رائے ہے اب سوال اور اٹھتا ہے کہ اگر یہ کورونا کا پہلے بڑا بھائی پھر چھوٹا بھائی آگیا تو پھر کوئی تیسرا بھائی ہے بہن بھی تو آسکتی ہے یعنی یہ روح اپنا آگے بھی بدل سکتا ہے جی جیسا کہ میں نے پہلے کہا سورب جی یہ نئی بات نہیں ہوتی ہے کہ اپنا روح بدلتے رہتے ہیں جن کو آپ میوٹیسن کہتے ہیں سائنٹیفک ٹرم میں سو یہ اپنا روح بدلیں گے ایسا نہیں ہے کہ اسی سے انتر ہوگا اور اسی کے خلاف لڑائی ہمیں لڑنی ہے جب یہ روح بدلیں گے تو اس حساب سے ویکسین میں بھی چینج جائے گا لیکن ابھی تک کے اپ ٹو بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں آپ کا جواب یہ ہے کہ یہ میوٹیسن ابھی آگے بھی آئیں گے ایک ایک کوئنٹ کی طرف ڈاکٹر ملک نے دھیان آکر شیط کیا بہت important بات ہے کہ اب یہ جو ہمیں کرونا ہوتا ہے اس کی جہاں ہم دو پرکار سے کرتے ہیں ایک تو ہم لوگ اپنا RT PCR کا ٹیسٹ کرتے ہیں اس جو گول سٹینڈر ٹیسٹ مانا جاتا ہے دنیا بھر کے اندر اس سے پتا چل جاتا ہے اور دوسرا ہم انٹی بڈی ٹیسٹ کرتے ہیں بھارت بڑے پیمانے 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 انٹی بڈی میرا اپنا لیمیٹڈ کیونکہ میں اس فیلڈ کا ماسٹر نہیں ہوں اس فیلڈ میں لیکن ابھی تک کی جو ٹیسٹ جو RT PCR ہے اس ہی کے تھو اور اس میں کیونکہ ایک چھوٹے سے جینز کو لے کے اس کو آپ کو کلچر کر کے اور اس کا پتا کرتے ہیں اس میں سیکوینسنگ جو ہے ہر ایک جین کی سیکوینسنگ ہوتی ہے اس سیکوینسنگ میں ڈیفرنس ہوتا ہے جس کے وجہ سے میوٹیسن مانا جاتا ہے کہ اچھا یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ اس ویرینٹ میں 14 14 جگہ پر میوٹیسنگ ہوا ہیں جینز کے سٹرکشر میں ساتھ تو ان کے جو آپ کے پروٹین ہوتے ہیں اس میں ساتھ جو سپائک پروٹین ہوتے ہیں اس میں ملے ہیں یہ سپائک پروٹین ہے اسی کے ثرو وائرس جو ہے سیل میں گزتا ہے ٹھیک ہے چینجے زیادہ ہیں بگر یہ اسی پی سی آر والے ہی ٹیسٹنگ کے تھرو ہوتے ہیں لائب میں اب لائب کی جو نیٹی گریٹی ہے جو ان کا ڈیٹیل سا وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے جہاں تک ہے کہ ٹیسٹنگ وہی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر مالک پلیز آپ بولیے دیکھیں ایسا ہے کہ سکس بیسز وائرل جنوم کی جو ہوتی ہیں وہ امائنو ایسی 69 70 کے اوپر سپائک پروٹین کو موٹی سی اگر میں بات بتاؤں تو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اس میٹنٹ جین کو پکڑ لے گا اس کے اندر ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کی سمبھاب پوری پوری ہے لیکن جیسا کہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ ایک نیا بھائی آگیا کل کو ایک اور بھائی آجائے گا پرسوں کو اور پریوار بڑھتا جائے گا یہ بات بلکل صحیح ہے اور درست ہے کہ وائرس اپنا روپ پرتی روپ جو سمیں کے ساتھ میں بدلتے رہتے ہیں جیسے فلو وائرس ہے اس کے ہم نے کئی پرتی روپ دیکھے ہیں اور یہ اپنا پرتی روپ جو ہے بڑی جلدی بدل دیتے ہیں جس کو نیا ہائی بریڈ آجاتا ہے یہ ایک پرابلم وائرس کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ اگر پرتی روپ اتنا زیادہ بدل جاتے کہ اس کے اوپر نہ تو ویکسین ایفیکٹی ہو پاتی ہے اور نہ ہی وہ ٹیسٹ اس کو ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے وہ ایک طرح سے نئی بیماری ہی بن جاتی ہے اور اس کے لئے نئی ویکسین کا ایجاد ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے تو اس لئے میں نے بتایا کہ فلو ویکسین بھی ہر سال جو ہے وہ نئی قسم کی آتی ہے اگر ہمیں سال کے بعد میں لگتا ہے کہ وائرس میوٹیٹ ہو گیا تو جو نئی سال کی ویکسین آتی ہے وہ میوٹنٹ ویکسین جو میوٹنٹ وائرس کے اگینسٹ ایفیکٹی ویکسین ہے وہ آتی ہے تو یہ چیلنج ایک وائرس میں رہتا ہی رہتا ہے دوسرا میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا دوبارہ سے اس کو سپشٹ کر دینا چاہوں گا کہ لوگوں کے اندر اگر سے رہت کی لہر آجاتی ہے کہ ویکسین آگی تو بس سب کچھ ختم ہو گیا ایسا بلکل نہیں ہے ویکسین کے ساتھ میں ہمیں اپنی پروٹیکشن جاری رکھنی ہے کم سے کم دو سے تین سال تک یہ بہت امپورٹن چیز ہے جب تک ہرڈ امیونٹی ساٹھ سے ستر پرسن نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہمارے کو اپنی پروٹیکشن بنائے رکھنی ہے اور ایک چیز اور بتا دوں یہ جو وائرس کے پینڈی میں آتے ہیں اگر یہ سیٹی اور کنٹری سے چلے گئے تو بہت زیادہ خوشی کی بات نہیں ہوتی کئی بار یہ دوبارہ لہر میں آتی ہے تو اسی سے ایک سوال اور نکلتا ہے یہ سوال ان لوگوں سے جڑا ہے جن کو کرونا سنکرمن ہو دوکٹر پدما بہت سارے لوگ ایسے ہم بھی جانتے ہیں بہت سارے لوگ جو دربھا گی آگئے اس کے سنکرمن میں اب ان کے اندر انٹی باڈیز ہیں تو بہت سارے لوگ مانے لگتے ہیں ہم کو کرونا ہو گیا ایک بار ہم کو دوبارہ نہیں ہو دو WHO کی گائیڈ لائن بھی آگیا اس میں کہ جن کو بھی انفیکشن ہوئی ہے جن کو انٹی باڈیز بھی ہے ان کو بھی ویکسین لگنا چاہیے کیونکہ کئی بار یہ بھی دیکھا ہوا ہے کہ انفیکشن کے بار انٹی باڈیز بہت اچھی طرف بنتا نہیں اور جن کو بھی سال سے زیادہ ایکسپی رینس ہی نہیں ہے تو جن کو بھی انفیکشن ہوا ان کو بھی یہ WHO کی گائیڈ لائن ہے کہ ان کو بھی ویکسین لگنی ہے کہ یہ ایک بار انفیکشن ہو گیا ان کو دوسری بار نہیں ہوگا حالانکہ ابھی تک وہ بہت ریر ہوا کچھ کیس مہاراشن میں بر رہے گا سیکنڈ امپورٹن تنگ جو باقی ڈاکٹرز نے بھی بتایا جو فلو ویکسین ہمیں ہر سال بدلتے ہم لگواتے ہیں جو باقی دوسری والی جو کرونا تھا پہلے والی اس کی جو گران فادر اور فادر تھے تو یہ جو نیا کرونا ہے اس کی تھوڑا تو فر ایس اون سیل پروپگیشن یہ اس طرح میوٹیٹ ہو جاتی ہے تاکہ یہ بھی زندہ رہے اور ہوسٹ بھی زندہ رہے تو دیرے دیرے یہ مائلڈر روپ میں میوٹیٹ ہو جاتا ہے یہ بھی ثابت ہوا ہے بکمس مائلڈر سو دیرے ایک سوال کا سر رہ گیا جواب کیا وہ اس پیریڈ میں بھی دوسرے سٹرین سنکرمیت ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا انٹی بار یا ایک بار آگئی تو وہ دونوں سے سیف ہے نو دی کان گیت انفیکٹ سو دی مست بی دی مست تک پرکاوشن ان دی مست بی ویکس نیٹ یہ نہیں ہے کہ دی بی پروٹیکٹ یہ ایویڈنس میں نہیں ہے کہ دوسرا سٹرین سے وہ اگر پہلی بار ایک بار انفیکشن ہوا تو اسی لئے دو ورل ہلت آرگانائزیشن کی گائیڈ لائن میں جس کو انفیکشن ہوا ہے ان کو بھی ویکس نیشن لگنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا سپش سنکرم ہمارے ڈاکٹرز کے طرف سے ان سارے لوگوں کے لئے جن کو ایک بار کرونا ہو بھی چکا ہے کہ کرونا آپ کو بھلے آپ کو پہلے کرونا ہو چکا ہو ایک چھوڑے سے بریک کا ہمارے لئے وقت ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ستر پر زیادہ خطرناک ہے تو کن معنیوں میں خطرناک ہے یہ پہلے کی طلنا میں کن کن اور پرکار سے پھیل سکتا ہے اس پر ہم بات کریں سرکار سب اگر آج اگر اپنے اس پریس کانفرنس میں انڈیا انٹرنیشنل سائنس فیسٹیول کی بجائے اگر یہ شروع کر دیں گے تو شاید پھر جب دستی جرور پینک فیل جائے گا دیش کے سواس منتری کہہ رہے پینک کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پھر ہم بتا کس بارے میں کر رہے ہیں انگلینڈ میں خاص طور پر بریٹن میں اس کرونا وائرس کا ایک بدلہ ہوا فارم ایک سٹرین پایا گیا ہے جو کی ستر پرتشت زیادہ خطرناک اس ان معنیوں میں تیزی سے اور تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے اس کے بہت سارے معاملے سامنے آئے ہیں اور اس کے بہت سارے دیشوں نے بریٹن سے آنے جانے پر پامندی لگا دی ہے اور بھارت میں بھی ساری فلائٹس بین ہو گئی ہیں اس کے علاوہ جو بھی آخری فلائٹس میں ان کا بھی کورونا جانچ کی جائے گی لیکن ابھی ڈاکٹر ہرش بردن نے اس کو کالپنک بھی کہا ڈاکٹر سنا کیا یہ باقی بلکل کالپنک بات ہے جس کے بارے میں ابھی کوئی چرچہ کرنے کی یا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا بھلے ہی ہم ابھی پینک نہ کریں لیکن اس اور نگاہ رکھنی پڑے گی جی سورب جی نہیں میں بین کالپنک ورڈ کا یوز کیا لیکن یہ کالپنک نہیں ہے یہ حقیقت ہے آج کا حقیقت ہے اور یہ آگے بھی یہ چینجز ان کے آتے رہیں گے یہ ان کے ویرییشنز آتے رہیں گے کرونا کے اور پر ابھی ابھی تک کے جتنے بھی دیکھیں ریسرچ چل رہے ہیں اور اور جو وجہ ہے کہ جو سپائک پروٹین میں جو چینجز آئے ہیں اس کے وجہ سے یہ زیادہ انفیکشن کرا رہا ہے مگر ابھی تک کے نتیزے آئے ہیں کہ یہ زیادہ ڈیتھ نہیں کرا رہا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ جو میوٹیسن کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں سورہ جی ایک بات نہیں ہے کہ ابھی ابھی آیا یہ تو سپٹیمبر میں آگیا تھا یہ سپٹیمبر میں ہی آگیا تھا ہیلتھ منسٹر نے ہمارے جو ہیلتھ سگریٹری یہاں بولتے ہیں ایک ہفتہ پہلے ٹھیک پہ پچھلے منڈے کو انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ یہ یہ اگزیسٹ کرتا ہے میوٹیسن اور اس کو کنفارم بھی پبلک ہیلتھ ڈیپارٹمن میں کیا تو یہ پچھلے تین مہینوں سے اس پہ سٹڈی چل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک تورت آیا ہے اور اس کے حساب سے ابھی تک نتیجے ہیں وہ ہے یہ خطرناک نہیں ہے ویرییسن ہے اور یہ ویکسین جو ہے یہ اس میں کارگر ہو سکتا ہے تو یہ کوری کلپنا نہیں ہے میں ایسا کہوں گا میں ڈاکٹر ملک سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں ہیلتھ منسٹر ہرش بردن نے کہا کالپنک باتوں کو لے پینک نہ کیجئے وہ اس بارے میں اس نئے سٹرین کے بارے سالی بات ہے کہ یہ سٹرین زیادہ ویرولنٹ نہیں ہے اس سے مرتیو در جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو رہا یہ سٹرین اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کی دوسرا بارا سٹرین خطرناک ہے تو پہلی چیز تو یہ دوسری چیز ہے یہ ابھی تک سٹرین ہمارے دیش میں آیا ہی نہیں ہے تو نہیں وہ تو بات بلکل ٹھیک ہے کہ کرونا آیا لیکن کرونا کے اس ٹرین سے خطرہ تو ہم تب مانے اور اس کو بہت زیادہ خطرناک مانے جب پتا چلے کہ اس کے اندر مورٹیلٹی ریٹ سے 20% ہے اس کے اندر مرتیو در بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مرتیو در پرکوشنز اپنی پوری رکھنی چاہیے اور مزال ہی نہیں ہمیں کرونا ہو جائے اگر ہم پرکوشنز پوری لینے اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں پروپرلی اگر ہم ماسک کا استعمال کر رہے ہیں تو کرونا کے ہونے کی سمبھادنا پریکٹیکلی مل ہو جاتی ہے اور اب تو ویکسین بھی آ چیز ایکسپیکٹیڈ تھی کہ کرونا کے دوسرے پرتیروپ آئیں گے ہائیبریڈ آئیں گے یہ چیز جو ہے بلکل ایکسپیکٹیڈ تھی کیونکہ فیوک کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے اور ہم لوگ اس بارے میں اتنا چرچہ کر رہے ہیں یا اس کو لے کر کے لوگوں کے من میں تھوڑا سا آشنکہ اس لیے ہے کیونکہ جس کسیم کا ریاکشن دنیا نے دکھایا اس نئے سٹین کو لے کر کے بریٹن میں ایک بڑے پیمانے پر لوگوں لگا دیا گیا لوگوں کی آبا جا ہی بند کر دی گئی بریٹن سے آنے جانے پر اتنے دیشوں نے پابندی لگا دی تو اس سے لگا کی کچھ نیا اور خطرناک ہو رہا ہے جس کو روکنے کی بہت تیورتہ دکھائی ہے دنیا نے بریٹن نے خاص طور پر بریٹن کے پرائیم منیسٹر بوریس جانسن نے اس بارے میں کیا باتا ہے ایک بار وہ بھی سننا چاہیے سنتے باتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ایسا کوئی بھی سجاب کہیں سے دیکھنے کو نہیں ملا کہ جو ویکسین ہم نے بنائی ہے وہ اس کے خلاف کام نہیں کرے گی تو وہ یہ آشاہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ویکسین تو کامیاب ہوگی لیکن پھر سوال یہ ہے داکٹر سینہ چونکہ آپ لندن میں ہیں مجھے لگتا ہے آپ بھی لوگ ڈاؤن میں ہوں گے کہ اگر ویکسین اس کے خلاف کام کرتی ہے اگر اس سے مرتیودر نہیں بڑھ رہی ہے تو پھر ایسا ریاکشن کیوں جو دیکھنے کو مل رہا ہے بریٹن میں لندن میں دیکھیں یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک سال پہلے تک اس نئے وائرس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے اور ایک سال کے اندر جتنی بڑی اتھل پتھل پوری دنیا میں ہم نے دیکھی ہے اس کے حساب سے اب کوئی بھی نئے جو نیا ایسٹرین اور نیا ویریانٹ آیا گا وائرس کا اس کو بڑی سا ترکتہ سے لوگ دیکھیں گے چونکہ اب ہم ایک سال ہو چکا ہے ہم جان رہے ہیں ہم پھر نہیں چاہتے ہیں کہ پھر یہ اس دھنگ سے فیلے اور لوگوں کو ایک پینک ہو تو اس کے لیے یہ پورے کارگر اپائے ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب آپ کی ٹرائیول پہ بین ہو رہی ہے اور پورے دنیا میں اس کے لیے کافی زیادہ سنجیدگی سے لوگ لے رہے ہیں کافی سترکتہ برت رہے ہیں مگر ابھی تک کے ریپورٹ کے حساب سے یہ ایسا خطرناک وائرس نہیں ہے کہ جو بہت سیویارٹی کر آئے ڈیتھ ریٹ نہیں زیادہ کر آ رہا ہے اور ایویڈنس مل رہا ہے جیسے پرائی مینسٹر صاحب نے بھی کہا کہ ویکسین جو ہے یہ اس کے لیے بھی ایسا ایویڈنس آ رہا ہے کہ کارگر ہوگی تو کیا ہوتا ہے کہ دودھ کا جلا چھانچ فک فک کے بھی پیے گا ایسا ہوتا ہے ہم لوگ نے اتنے بڑے پیمانے پر اتنے بڑا چنجز دیکھا ہے ہم لیسا دا صدیوں میں نہیں دیکھا ہوگا تو نیسے اس کے خلاف میں اس کو ٹرانسمیسن کو رکنے کے لیے یہ بھی سمجھا دیں پھر آپ لوگ ڈاکٹر پدما ہم کہہتے ہیں کہ ستر پرتشت زیادہ خطرناک یعنی یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے ہم نے تو ابھی تک کورونا یہ پارٹ ون سے زیادہ خطرناک تیزی سے پھیلنے والی چیز نہیں دیکھی تھی یہ کسی کے سامنے چھینک دو تو ہو جاتا ہے کسی کے سامنے خانس دو تو ہو جاتا ہے اگر ٹیبل پر سنکرمنٹ ہے آپ ٹیبل کو چھو لیجے ہینڈل کو چھو لیجے اس کو وہاں سے ہو جاتا ہے اس سے زیادہ اور کیا تیزی ہو سکتی ہے اس وائرس کی بلکل آپ بہت اچھی طرح سمورائز کیا ہے کہ انفیکشیس نیچر اگر سیونٹی پرسن زیادہ ہے مطلب موسٹ لائٹلی یہ جو بریدنگ ایر ایرسالز کے وہی سب سے زیادہ ہے تو ماسک جو پہنتے ہیں اور دسٹنسنگ سانٹائزیزیشن ہمارا سب سے بڑا ویکسین رہے گا ہی تو آئی تنگ انفیکٹ سورب جی سب لوگ ایک ہی بھاشا بول رہے ہیں میں نے انفیکٹ آئی تنگ دیر اس نو نید تو پینک اور جیسے ڈاکٹر مالک نے کہا ایٹ اس ایمپورٹنٹ تو بی کئیر فل دین فیر فل اور ڈاکٹر سینہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی ریالیٹی ہے بٹ پینک نہیں ہے اور ہم اس بار اور جیسے سافدھان ہے کہ جب یہ کرونا پہلا آئے تھا آپ نے کہا چین سے آئی ہے سب جگہ فائل گیا بکاوز اس سمیں ہمارے ریسٹرکشنز بہت دھیرے دھیرے ہوا ویڈیڈ نوٹ ایوین ریالیز بٹ وہ ایکسپیرینس ابھی ہے اسی لیے بہت جلدی بہت ایکسپیرینس تھا تو بہت ایکسپیرینس تھا میں سمیں کم رہ گیا لیکن میں ایک ایک ریاکشن آپ لوگوں سے لینا چاہتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور اس پر دنیا بھر میں بڑا ڈیبیٹ چل رہا ہے ہمارے پاس ریپورٹس آتی رہتی ہیں الگ الگ دیشوں سے تو خاص طور پر کئی ایفریکن کنٹریز میں اور ہمارے پڑوس میں ایون پاکستان میں بہت سارے اسلامیک کنٹریز میں یہ چرچار چل رہی ہے کہ یہ ویکسین یہ آپ کا ڈی ای نی چینج کر دے گا یہ جو ویکسین بنایا جا رہا ہے یہ ڈی ای نی کو آلٹر کر دے گا اور اس سے لوگوں کے بیچ میں بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ایک سروے پاکستان میں ہوا دس میں سے پانچ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ویکسین لگانے نہیں دیں گے اس کی سچائی کیا ہے آپ کے ذریعے یہ میسج جارہا چلا جائے ایک بار ڈاکٹر ملک پہلے آپ اگر کہنا چاہے دیکھیں ترہ ترہ کی بھانتیاں فیلائی گئی تھی یہ بھی فیلائی گیا تھا ماسک نہ پہنا جائے یہ بھی فیلائی جا رہا ہے کہ ویکسین نہ لگائی جائے ان کے اندر کوئی تتھے نہیں ہے سب سے پہلی چیز تو میں بتانا چاہوں گا لوگ کیول جو پروفیشنلی کوالیفائیڈ ہیں یا جو بڑی بڑی ایجنسیز ہیں جیسے ڈبلی اچو ان کی سائٹس ہیں ان کو فالو کریں بنسبت کے ان کو فالو کریں جن کو کی گیان نہیں ہے میڈیکل نالج کا ڈی اینے کے ساتھ یہ وائرس کی ویکسین کہیں انٹرفیئر نہیں کرتی ہے باڈی کے اوپر آپ کے کوئی سائٹ ایفیکٹ نہیں کرے گی جاز جاتا ہے یہ سائٹ ایفیکٹ کردے گی ہلکا سا فیور آگا ہے یا ہلکی سی سیلنگ ہو جائے گی اس کے باڈی کا کوئی ڈی اینے چینج نہیں کرے گی یہ بڑی حاصل پرات بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ویکسین اندر جانے کے بعد ہمارے کوئی چینج کردے گی ہماری ڈی اینے کو چینج کردے گی یہ غلط چیز ہے اسی طرح سے ماسک کے اوپر بھی کافی بات بھی بات چلا ہے ماسک پہننا بڑا ضروری ہے میں آپ کی چینل کے مادیم سے کہنا چاہوں گا جتنے پریونٹیو میجرز ہیں وہ سب کے سب لینے چاہیے آپ کیول ان لوگوں کی سنیے جو میڈیکلی کوالیفائیڈ ہیں جو اس فیلڈ کے مہارت ہی ہیں یا جو اس فیلڈ کے اگران رکھتے ہیں یا جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جیسے WHO ہیلتھ مینسٹر ان کی سائٹس ہیں ان کی سائٹس پہ جائیے اور جو وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں انہیں فالو کیجئے بیلو آپ نے ٹھیک ہمارے ہیں تو کہتے بھی ہیں کہ اگرانی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کم گیان رکھنے والا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پورا گیان ہے لیکن وہ نقصان نہیں کرتا ہے بہت بہت شکریہ آپ تینوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا ڈاکٹر پدما ڈاکٹر سینا ڈاکٹر مالک شکریہ آپ کا ایک بریک کیلئے میں رکنا پڑے گا اور بریک کی بعد آپ کو دکھائیں گے امیر شاہ کے بھنگال دورے پر ممتہ بینر جی نے اب کیسے بار کیا